یہ انسان جس کا آپ چہرہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ کا نوہ امیر انسان ہے جس کا نام زینگ یمنگ ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس کی عمر ابھی صرف چھتیس سال ہے دوہجار آٹھ میں اس نے مایکرو سوفٹ جوائن کی لیکن وہاں اس کا دل زیادہ نہیں لگا اور اس نے فین فو کمپنی جوائن کی لیکن یہ کمپنی زیادہ چلنا سکی اور زینگ جوبلیس ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنے خود کی کمپنی بنائی جس کا نام نائنٹی نائن فین رکھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی زینگ نے نوٹس کیا کہ پوری دنیا میں لوگ کمپیٹر سے زیادہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اس چیچ کو دماغ میں رکھتے ہوئے زینگ نے دوہجار بارہ میں بائٹ ڈانس نام کی ایک کمپنی بنائی اور یہی وہ کمپنی تھی جس سے ٹک ٹوک اپ آیا لیکن ٹک ٹوک بنانے سے پہلے اس کمپنی نے اپنی سب سے پہلی موبائل اپلیکیسن لانچ کی جس کا نام ہنٹو جائی تھا یہ اپلیکیسن بری طرح سے فیل ہو گئی یہاں تک کہ چائنہ کی سرکار نے اس کو پوری طرح سے بین کر دیا زینگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھر سے میدان میں اترائے وہ ایک ایسی اپلیکیسن بنانا چاہتا تھا جو چائنہ کے لوگوں کو دن بھر کی خبروں سے آگاہ کرتی رہے لیکن یہ اپلیکیسن بنانے کا خرچہ بہت زیادہ تھا اس لئے اس نے انویسٹر ڈھوننا سرو کر دیا لیکن ایک بار پھر زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور سب انویسٹر نے اس کو ٹھکرا دیا مایکروسوپٹ جیسی کمپنی میں ایک اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر زینگ اب در در کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور تھا لیکن دوہزار بارہ میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ان پیسوں سے زینگ نے ٹوٹیو نام کی اپلیکیسن بنائی جس کے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ استعمال کرنے لگے اس اپلیکیسن کو چائنہ کی زیادہ تر آبادی استعمال کرنے لگی اور زینگ کو اپنی زندگی کی سب سے پہلی کامیابی مل گئی اب آتے ہی مسہور اپلیکیسن ٹک ٹوک کی طرف سبتمبر دوہزار سولہ میں زینگ کی کمپنی نے ڈوین نام کی اپلیکیسن بنائی یہ اپلیکیسن ٹک ٹوک ہی تھی جسے چائنہ میں ڈوین کہا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیسن چائنہ میں بہت مسہور ہو گئی اور کروڑوں لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا اب زینگ نے سوچا کیوں نہ اس اپلیکیسن کو پوری دنیا میں فیلا دیا جائے اسی وجہ سے دوہزار سترہ میں ٹک ٹوک اپلیکیسن پوری دنیا میں لانچ کر دی گئی لیکن ٹک ٹوک سے ملتی جلتی دنیا میں ایک اور اپلیکیسن پہلے سے موجود تھی اور پہلے سے زیادہ مسہور بھی جس کا نام میوزیکلی تھا اب یہ بات تو ظاہر تھی کہ جب تک میوزیکلی موجود تھا ٹک ٹک کا مسہور ہونا بہت ہی مسکل تھا لیکن زینگ نے میوزیکلی اپلیکیسن کو ڈیڑھ سو ارب ڈالرز میں خریدا اور اس کے تمام یوزر کو ٹک ٹک میں مرج کر دیا اس کا مطلب دنیا میں ٹک ٹوک کا اب کوئی بڑا کمپیٹیٹر موجود نہیں ہے آج ٹک ٹک پچھتر بھاساؤں میں اویلبل ہے اور دنیا کی سب سے مسہور اپلیکیسن جانی جاتی ہے اور اسی اپلیکیسن کی وجہ سے زینگ اب چائنہ کا نوہ امیر انسان بن چکا ہے اور اس کے پاس لگ بھگ تیرہ ارب ڈالر ہیں جو لگ بھگ دو ہجار ارب روپے ہوتے ہیں